موسیقی 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 جس میں جو لخنو کا جو ہے جھانسی ڈیپو، وکاس نگر ڈیپو، اٹاوی ڈیپو، بدایوں ڈیپو، نجیب آباد ڈیپو، ایٹا ڈیپو، سہراب گیٹ گی ڈیپو، سہب آباد ڈیپو، تاز ڈیپو، دیواریا ڈیپو اور بانانسی تاز ڈیپو، باندھا ڈیپو، وکاس نگر ڈیپو، سامیل ہے، تو 1962 میں سے 1562 ڈیپو تو کاریب 1200 بسیں ہیں جن کے مینٹیننس کے بڑھلے میں بھگتان 3.5 روپے کیلومیٹر سکتیا جائے گا لیکن اس سے امید یہ کی جا رہی ہے کہ بسوں کی مینٹیننس بہتر ہوگی اور وہ سرچت روپ سے لوگوں کے سفر کو پورا کرتے گی کیونکہ ابھی کرمچاریوں کو کمی گوجہ بسوں کی مینٹیننس پرابر نہیں ہو پا رہی ہے اور تمام سکایتیں ڈرائیبروں کی آتی ہیں یہاں بسردوں کو جتنے دعوے کیے جاتے ہیں اس کے انسان مینٹیننس نہیں ہو رہی ہے اب یہ یوزنا جلد ہی راگو کی جائے گی کیونکہ پریبہان مانتی دیا سنکر سنگھ نے ہری جنڈی دے دی ہے اور پندرہ بسردوں کو کام جلدی پرائیبیٹ ہاتھوں سوپ جیا جائے گا ان کا چین ہو چکا ہے نیبزہ کھول دی گئی ہے اور ان کو جلدی اس کا آدھیس مل جائے گا اور اگلے مہینے سے امید کی جا رہی ہے کہ ان پندرہ ڈپو کا کام شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کا کیا جائے گا مانٹرنگ کی جائے گی اور ان کی مانٹرنگ بات اگر سفل ہوتے ہیں تو سو بسردے انہی کمپنیوں کے دیے جائیں گے اور سو بسردوں کا کام پھر جو ہے پرائیبیٹ ہاتھوں ہوگا اور ان کی مینٹیننس ساری ساری بسروں کے پرائیبیٹ ڈپو کریں گے اور یہ ٹھیکے دار اس کے جمعے دار ہوں گے پریبہان مانتی دیا سنکر سنگھ کی جہاں تک بات ہے تو ان کا سیدھا تک کہنا ہے کہ دکش مکینک ہوں گے اچھی تکنیک ہوگی اور اس سے ہماری بسرد سور اچھی چلیں گی لوگ کوئی خطرہ نہیں ہوگا ہمارے پاس ٹیکنیکل کرنچاریوں کمی ہیں اس لیے جو ہے یہ کام جو ہے پرائیبیٹ ہاتھوں گیا جا رہا ہے اور یہ کام جو ہے جلدی پھلی بھوٹ ہوگا تو عام جنتہ کا سفر بھی رہت بھرا ہوگا کمینا پسند یاد کے ساتھ ٹین نسٹرہ جنتہ ٹی وی لکھنو چلی آگے بڑھتے ہیں کسانوں کا یہ عروب ہے کہ خان نہ ملنے سے کھیتوں میں کافی نقصان ہو رہا ہے دیکھیں ہمارے سماتھ داتا یہ گراؤنڈ ریپورٹ مرسلہ کیا مرسلہ کیا مرسلہ کیا ہمارا ٹیم پہ جب ہمارا نمبر آیا ہے ہم کل کے لئے کل بھی جب ہمارا نمبر آیا ہمارا نمبر آیا ہے ہمارا نمبر آیا ہے جو کٹے ملے گا جب ہمارے خات کی پورتی ہوگی ہمارا نمبر آیا ہے ہمارا نمبر آیا ہے ہے ہمارا نمبر آیا ہے آدمی کی بچت بھی ہو جائے گی میرے کو دس کٹی کی ضرورت ہے باقی پہ لے رکھی ہے جب ان کو پاس کٹے ملین کو یہ کٹے کی ضرورت ہے تو میرا کام ہو جائے گا ہو جائے گا چیت نہ بھی کسی تیاری ازت تین دن سے پریسان ہو رہے ہیں ملتے ہیں تو ملتے ہیں تو ملتے ہیں تو ملتے ہیں ہائے نیکر آج تک نہیں ملا ہے جس کو لکنہ کساف لکھنو سے بڑی خبر ہے ڈپٹی سیم برجیش پاٹھاکا لکشمان میلہ میداد میں پہنچے ہیں فکر منتری برجیش پاٹھاک نے بقاعدہ شندھانجلی بھی دیا دیونگت لوگائی کا شاردہ سنہا کو نمن انہوں نے کیا ہے چھٹ بہا پر ان کی تیاریوں کا بقاعدہ جائزہ بھی لیا میداد میں شندھانجلی سباہ کارکرم کا عیجن کیا گیا تھا اور گیت گا کر ان کو یاد کیا گیا ہے تمام ادیکاریوں نے ان کو شندھانجلی دی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ لوگائی کا شاردہ سنہا جو کی اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے اور ان کے ندھن کے بعد سے لگاتار لوگ ان کو شندھانجلی دے رہے ہیں ان کی گیتوں کو یاد کر رہے ہیں تمام ادیکاریوں نے شندھانجلی دی ہے ڈپٹی سیم برجیش پاٹھاک بھی لکشمان میلے میں پہنچے تھے اور مکہ منتری برجیش پاٹھاک نے شاردہ سنہا جو کی لوگائی کا تھی پرسید لوگ گائی کا ان کو نمن کیا ان کو یاد کیا اور چھٹ مہا پرو کے تیاریوں کا جائزہ بھی لیا ہے تو دیکھیں چھٹ مہا پرو کے جو گیت ہیں جیدہ تر شادہ سنہا نہیں گائے ہیں اور ان کو بہت زیادہ لوگ یاد بھی کر رہے ہیں لمبے سمجھ سے وہ بیمار تھیں اسپطال میں ان کا علاج چل رہا تھا انس میں وہ ایڈمیٹ تھیں لیکن ان کا نیتن ہو چکا ہے ہمارے بیٹ میں نہیں ہیں اور ان کو شندہ انجلی دی ہے مکشے منتری برجیش پاٹھک نے اور دیبنگت لوگ گائی کا ہیں شاردہ سنہا اور ساتھی چھٹ مہا پرو کی تیاریاں اس وقت دھوڑوں شوڑوں پر چل رہی ہیں اس کا بھی جائزہ رونے لیا ہے میدان میں شندہ انجلی سبا کارکرم کا آجن بھی کیا گیا تھا کارکرم نے گیت گا کر ان کو یاد کیا گیا نمن کی کیا گیا تمام ادیکاری بھی موقع پر موجود رہے اور مکشے منتری برجیش پاٹھک نے ان کو شندہ انجلی دی ہے دیبنگت لوگ گائی کا شاردہ سنہا جو کہ ہمارے بیٹ میں نہیں رہی ہیں ان کے نیدھن سے ایک اپنے شتی یہ ہے اور چھٹ مہا پرو کے بہت سے گیت انہوں نے گائے ہیں جو کافی پرسید رہے ہیں اور اب چھٹ پر جیسے نظریک آرہا ہے اور اس سے پہلے یہ ایک بہت بڑی چھتی ہے اور یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیپٹی سیم برجیش پاٹھک یہاں پر پہنچے اس کارکرم میں اور شندہ انجلی سبا کائجن یہاں پر کیا گیا تھا شاردہ سنہا دیبنگت شاردہ شردہ کونوں نے شندہ انجلی دکھیں ہیں ان کے سامنکھیں ہیں ان کے سامنکھیں ہیں ان کو ماننے والے دیسوں سے پڑھنا کرتے ہیں ان کو اپنے سیچڑوں میں ستھان دیں اور پورے بریبار کو ان کے نیایوں کو سامنکھوں کو ان کے طاقت دیں کہ اسے نی پیڑا کو سہ سکے انہوں نے اپنے گائن کے بدلت اپنے کلا کے بدلت پورے دیش دنیا میں نام کمایا تھا بھارت سرکار نے انہیں بردن بھیبوسن جیسے بڑے سمماندھ کے ساتھ سمماندھ کرنے کا کام کیا تھا ہم سب آج ان کی کلا کو یاد کر رہے ہیں اور سچے سے دھانجلی یہی ہوگی کہ ہم ان کی کلا کو آگے بڑھانے کا کام کرے آنے والی پیوڑھی کو اس بات کے لیے رہنا چاہیے کہ جی جھنسے پوجے سردہ سنہا جی نے اپنے جیون میں بھارت کی سنسکت کو پوری دنیا میں پہنچانے کا کام کیا اس پر امپرہ کو آنے والی پیوڑھی آگے جاری رکھے گی اور چھٹ پوجہ میں لگنے والے فلوں کی خریدداری کو لے کر بازاروں میں کافی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہیں جس کے جلتے سڑک کنارے لگے فلوں کے سٹال پر کئی پرکار کے فلوں کی لوگ جم کر خریدداری کر رہے ہیں اور بھاری بھیڑ کے چلتے لوگوں کو گھنٹوں جام کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اور چاپی سٹال پرکار کے بھیڑ دیکھنے کو مل رہے ہیں گھر داری پوری کر لینے کی خریدہ ہوگی یہاں پر کچھ بھیڑ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہر ایک پرکار کا پھل موجود ہے ہر ایک سورت دیوشہ کو سب ہی طرح کا پھل کرتے ہیں خردار یا باجاروں میں یہاں پر کچھ بھیڑ دیکھنے کو مل رہا ہے ہم یہاں پر کچھ لوگوں سے بات کریں گے کہ یہاں پر جو خرداری کرنے آئے ہیں ہم بات کریں گے جو کل برث ہے اور اس کو لے کر کے جو ہے کہ کافی بھیڑ آپ کے دکان پر دیکھنے کو مل رہا ہے چاہاں کریں گے اس کے لئے تو ہمارے ایک ہوگا آگی بڑے خوشی کے بات ہے اور سال کے انسار چھٹھ میاں کا برت جو ہے گاؤں گاؤں میں رکھا جا رہا ہے اس لئے میں سب کا بہار ہوں اور سب کی لئے دھنے بات کریں گے آپ برت رکھتی ہیں کیا لاب ملتا ہے برت کرنے سے سب کچھ لاب مطلب کس لئے کیا جاتا ہے ہوا اپنے بیٹی بیٹن تھاتے لگنے سب کیا لاب ملتا ہے سب کیا لاب ملتا ہے سب کیا لاب ملتا ہے تو آپ کی جو خرداری تھی وہ ہو گئی خرداری پورا ہو گیا خرید لیا ہے جو برت رکھتی ہیں وہ کس لئے رکھتی ہیں چھٹا پر وہ جو ہے مطلب پوجا جو ہے کس لئے دیا جاتا ہے یہ برت ہے برت کا ہر برت کا مہت ہوتا ہے اپنا اپنا یہ سورو بیوان کی پوجا ہوتی ہے اپنے بچوں کے لئے ملو کامنا کی پورتی کے لئے اس میں کیا کیا جاتا ہے اپنے پھل چاہتا ہے اور بسیس پھل وہ ہوتا ہے پھل ہوتا ہے اور ناریر پھل ہوتا ہے اور تھوکوہ بنتا ہے جو بسیس طور سے اس کی مانتہ ہوتی ہے تھوکوے کی تو اس پوزہ میں تھوکوے کا زیادہ مہت ہوتا ہے اور اس کو لے کر کے جو ہے کہ تائیدینوں سے تیاریاں یہ برت مہلائے کرتی ہیں اس کے بعد جو ہے کل جو ہے کہ دوپتے سورج کو پہلا آرگ دے گی اس کے بعد آرگ سارک کو ہوتا ہے اس کے بعد وہ سماپا ہوتا ہے چار بیرسی جو ہے یہ پرو ہوتا ہے ان سے بات کریں گے بھائی صاحب سے کیا آپ نے بھی برت رکھا ہے مہم رکھے کیا پریوار رکھا ہے پریوار میں کون رکھا ہے عورت نہیں پوروز بھی رکھتے ہیں عورت تو کیا چاہتے ہیں آپ لوگ تیاریاں کر چکے ہیں وہی جو ہوتا ہے وہی سب کرتے ہیں یہ تیاری کر رہے ہیں مطلب کیا یہاں پہ یہ تیاریاں ہیں کتنے دنوں سے آپ لوگ کر رہے ہیں یہ کافتہ سے کر رہے ہیں تو یہ کافی جو ہے پرو میں لوگ تیاریاں کرتے ہیں اس کو لے کر کے اور چار دنوں تک یہ چلتا ہے ہم اور لوگوں سے بات کریں گے یہاں پر کارتی دنوں سے بھی کارتی دنوں سے بھرک کریں چل ہیں بھی بھائی ساتھ تیاریاں یہ بھرکت کچا مہترو ہے آپ کتنے دنوں سے بھرت کریں آپ کتنے دنوں سے بھرت کریں 8 سال 8 سال ہو گیا مطلب کیا اس سے لاب چاہتے ہیں لاب چاہتے ہیں منامتی کہیں برا ہوا آپ جو تیاریاں کر رہے ہیں کتنے دنوں سے تیاری کر رہے ہیں جو تیاری اس بار کر رہے ہیں کتنے دنوں سے کر رہے ہیں ساٹھ ایک سال سے پانچھا دن سے تیاریاں کر رہی ہیں جو یہاں پر پھل پھلت آپ کر رہے ہیں جیسے کہ ہر ایک سال آپ کچھ انبہ ہوگا آٹھ سال کا کتنا لگ جاتا ہوگا جو ہر داری ہوتی ہے کتنے خرچ ہو جاتا ہے دس ہزار دس ہزار تک ہو جاتا ہے اس کے پہلے جو ایک دو سال پہلے تو پستہ رہا ہوگا اب یہ کچھ بھانگا ہوگا تو کافی دنوں سے آپ لوگ تیاریاں کرتے ہیں تو یہ ایک مہیلہ ہے یہاں پر آئی ہوئی ہیں چھٹ پوزہ کرنے کے لئے مطلب آپ مانگ رہی ہیں مانگ رہی ہیں تو تھوڑا تھا اس طرف تھوڑا تھا کیارہ کریے دیکھیں یہ جو مہیلہ ہے یہ چھٹ پوزہ جو ہے کہ یہ مانگ کرتے بھی چھٹ پوزہ کرتی ہیں اور جیسے کہ یہ چار بیوشی یہ مہا پرو چھٹ کا پوزہ کیا جاتا ہے اور جو ہے کل جو ہے یہ پہلا آرگ جا جائے گا اس کے لئے جو ہے کہ آرکاری کو دوسرا آرگ دے کر اس کا سماپن کیا جاتا ہے پرمکتہ سب جنتہ کی لئے گازی پھولتا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں بڑی خبر کے ساتھ اور چترکوٹ سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جنترہ ٹی بی کی خبر کا بڑا امپاکٹ ہوا دوشکرم ماملے میں پولیس کو بڑی سبزتہ ملی ہے پولیس نے آرکاری کو فیلال گرفتار کر لیا ماملے میں کئی ٹیموں کا گھٹن کیا گیا تھا ریب کان پر پرمکتہ سے اس خبر کو جنترہ ٹی بی نے دکھایا تھا جس کا بڑا امپاکٹ ہوا 376 سمیت کئی سنگین دھاراؤں میں کیس درج کیا گیا ہے تو بڑی خبر سے آپ کو ڈیٹ کر آ رہے ہیں جنترہ ٹی بی نے اس خبر کو بہت پرمکتہ سے اٹھایا تھا آدھیکاریوں سے سوال پوچھے تھے اور فیلال اب اس خبر کا بڑا امپاکٹ ہوا ہے 376 سمیت کئی سنگین دھاراؤں میں یہ کیس درج کیا گیا ہے تھانا چھے پر برگر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ریسپس نیس کے روپ میں کاریہ تھی ایک یوتی کے ساتھ پورچار کی گھٹنا تھی گھٹنا ملکل بلائنڈ تھی جنگگل کے پردنگی گما راستے پر تھی جس کے سائکل موٹر سائکل کے علاوہ سائد کسانوں کے ٹریکٹر اگرہ جاتے ہو کچھا کوئی جاتا نہیں ہوگا دوسرے ایڈ پر کھانے کے پیچھے جہاں وہ راستہ ملتا چاہا وہاں بھی کسی طرح کی کوئی کروڑے نہیں ملے کسی طرح سے کوئی آیا گیا ہو تو جس کے ساتھا جا سکی سیس راستہ بیلکل جنگلوں پر کھیتوں کا ہے وہاں کو کسی طرح کی سمجھوڑا نہیں لڑکی نے پتنا سیسٹے ہیں اپنا بردن دیا تھا اس نے بتایا کہ یہ تلڑکا تھا سائکل سے میں اوائیڈ کر کے آگے بڑھی اور پیشے سے اس نے تھوڑا تو آگے آنے پر اوپر پاور کر کے گرا لیا بعد میں پھر اس نے بتایا کہ تجھے ایسا لگتا ہے دو تیل لڑکے ان کے پتنا دوارا جو تحریر دے گئی اس میں تینچار اگیا لڑکوں دوارا یہ بڑھنا کاری کرنے کیا تھا یہ بڑھنا میں لے پھر روپ میں دلشتی کے لئے برگر تھا اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سمبات داتا سنجے ساہو اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر بنے ہیں سنجے جنتہ ٹی وی نے اس قبر کو بہت پرمکتہ سے دکھایا تھا دوشکرم کا یہ پورا ماملہ ہے بڑی سفلتہ پولیس کو ملی ہے فلال کیا کچھ لیٹس جانکاری آپ کے پاس بلکل بلکل دیکھئے سچین یہ سنجوگ کہیں ہیں سنجوگ کہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ جنتہ ٹی وی نے آنے جو ٹی وی چینل سے ان کے مقابلے یہ جو کھاور ہے اس کو بہترین ننگ سے کھاور کیا تھا اور اپنی جو باتیں رکھی تھی جنتہ ٹی وی نے پبلک اوپینین کے سامنے وہ آج سہی ثابت ہو رہی ہیں فیلہاں یہ چھبیس تار چھبیس تار جو اکتوبر تب کی گھٹنا ہے آج لگ بک بارہوہ دن ہے بارہوہ دن پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے جس میں سبھن مصرہ نام کے ایک برٹی کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے بارے میں پولیس نے یہ بتایا اس پی نے یہ بتایا کہ اس نے جو ہے 2012 یا 2015 کے ہاتھ پاس جو ہے ایک ایسی گھٹنا کی تھی جب ایک وین میں چپاچ لڑکیوں کو گرفتار کر کے اور ان کے ساتھ جو ہے ایک لڑکی کے ساتھ اس نے کلہاری کے بل پر دشکرم کیا تھا تو یہ ایک بہت بڑی بات سفلتہ ہاتھ لگی ہے اور دوسری بات یہ کہے کہ جس طریقے سے برگر میں یہ اپراد ہوا تھا اس کے بعد سے لگاتار جو بپچ حملہ ور تھا کہ اگر اس پورے معاملے میں کہیں اگر مسلم سمودھائے کوئی اگر افرکتی ہوتا یا یوک ہوتا تو اب تک ستہ دھاری جو نیتا ہیں اور بھی جو لوگ ہیں ستہ دھاری پارٹی کے لوگ وہ آج انسند پر بڑھ جاتے کہ اس کا انکاؤنٹر کر دیا جائے یا پھر اس کے گھر کی کورکی کر دیا جائے یا پھر بڑھوں میں بلڈو جگ چلا دیا جائے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی یہاں پر آج بھی بچ سوال کھڑا کر رہا ہے آج جب ہم نے کئی لوگوں سے بات چیت کی تب ہی لوگوں نے یہی کہا کہ اگر مسلم سمودھائے کا بیٹی ہوتا تو اس کے پیر میں گولی مار دی جاتی انکاؤنٹر کر دیا جاتا اس کے گھر کو گرا دیا جاتا لیکن یہاں ایک جاتی بیسیس کے بیٹی کا جو ہے جمناب سامنے آیا تو آپ جو ہے بات پر سے لوگ نہ تو اس پیڑیس کے گھر گئے ٹھیک ہے سنجے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ فیلال آپ کا اس تمام جانکاری کے لئے تو فیلال اس بلیٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی لیکن تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہیے جنترہ ٹی وی کے ساتھ نمسکار موسیقی